نمسکار دوستو اے بی ٹریویل ایکسپلور میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کا ہوسٹ پنکس سی جیسا کی پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ ہم نے یہاں پر ناستہ کیا اور یہاں سے ہم اب آپ کو ریڈ پورٹ لے کر چلے گے ریڈ پورٹ کے اگر یہاں سے دوری کی بات کی جائے تو ماتر ایک کلمٹر ہے یا تو آپ پیدل ٹیلتے ٹیلتے بھی جا سکتے ہیں یا آپ دس روپے دے کر اوٹو دوارہ سیدھا آگرہ پورٹ پہنچ سکتے ہیں آئیے آج کی میڈیوم میں ہم آگرہ پورٹ کا اچھے سے جانتے ہیں اچھے سیکسپلور کرتے ہیں اور آپ کو بھی کراتے ہیں ہم تاج میل سے جسٹ ٹین روپیز کا ٹکٹ لے کر آگرہ کے آگرہ پورٹ پہنچ چکے ہیں یہاں پر جو انٹری کی ٹائمنگ ہے وہ صبح سے لے کر سام تک ہے جیسے ہی سنڈائیز ہوتا ہے یہاں آگرہ پورٹ اپن ہو جاتا ہے اس کو لال کلے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو اس کلے کا سٹیکچر ہے وہ آپ کو کیول ریڈ پتھر سے دیکھنے کو ملے گا یہاں پر آ کر آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کسی پرانی جنگہ پہنچ چکے ہیں جیسے آپ کسی کافی پرانے کلے میں پہنچ چکے ہیں آپ یہاں پر آ کر ایسا فیل کرے گے یہاں پر آپ کو آ کر پچاس روپے کا انٹری ٹکٹ نکلوانا ہوتا ہے انٹری ٹکٹ نکلوانے کے بعد میں آپ اندر انٹری کر کر پورا کلہ ویجٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ چاہیے تو کلے کے بارے میں اگر آپ ڈیٹیل سے جانا چاہتے ہیں تو ایک گائیڈ بھی ہائر کر سکتے ہیں یہاں پر گائیڈ بھی آپ کو آسانی سے مل جاتے ہیں آئیے میں آپ کو کلہ اسپلور کراتا ہوں اور کلے کے بارے میں آپ کو اور ڈیٹیل سے بتاتا ہوں آئیے ہم کلے کے اندر انٹری کرتے ہیں کلے کے اندر کسی بھی طرح کا کیمرہ کافی ساری چیزیں لے جانا الاؤ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے بور لگایا یہ سبھی چیزیں کلے کے اندر لے جانا الاؤ نہیں ہے کلے کے اندر آپ کے وال موبائل پون لے جا سکتے ہیں باقی اور کسی بھی طرح کے کھانے پینے کی چیزیں یا کچھ جلانے کی ٹورچ ورچ کافی چیزیں اس میں دکھائی گئی ہے ہم اندر نہیں لے جا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلے کے چاروں اور ایسی بانڈری ایک بنائی گئی تھی اس میں اس سمعے میں پانی ہوتا تھا جس سے کلے کی سیکورٹی کو بڑھا جا سکے اور اندر کوئی نہ آ سکے جیسے ہی آپ کلے میں انٹری کرتے ہیں آپ یہاں کا نجارہ دیکھئے آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کسی کافی سارے کافی پرانے عمارت میں پہنچ چکے ہیں اور بڑے بڑے آپ کو ہنچے ہنچے عمارت آپ کو چاروں اور اپنے دیکھنے کو ملے گی اس کلے کا جو اسٹیکچر ہے پوری طرح سے لال بلوہ پتھر سے کرایا گیا ہے کافی مجبوط پتھر اس سمعے کا یہ مانا جاتا تھا آگرہ پورٹ کا جو نرمان ہے وہ پندرہ سو پیسٹھ اور پندرہ سو تیتر کے بیچ کرایا گیا تھا اکبر دوار ہے یہ ہے یمونہ ندی کے پچم تٹھ پر استیت ہے اور یہاں سے تاج محل کی جو دوری ہے لگ بگ وہ ڈھائی کلومیٹر ہے اور اوپر سے اگر آپ تاج محل کا ویوج بھی دیکھیں گے تو یہاں سے تاج محل کا ویوج کافی سندر آتا ہے اکبر کے پوتے سا جانے کلے کے بیتری کئی سپید سنگ مرمر کے محل بنوائی تھے یہاں پر بھی آپ کو کافی گارڈن دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر ہی کافی آپ کو اچھا پھیل ہوئے گا کیونکہ یہاں پر ایک سانتی پونٹ طریقے سے آپ پھیل کر سکتے ہیں یہاں پر زیادہ کراوڈ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ یہ بھی ویجٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ صبح مورننگ میں گھومنے کے لئے آپ کو کافی اچھا ہوتا ہے کیونکہ دس بجے کے بعد میں آپ کو یہاں پر کافی گرمی محسوس ہوئے گی اور آپ اچھے سے ویجٹ نہیں آئیے میں آپ کو یہاں پر کوہ دکھلا دیتا ہوں جو اس سمیں یہاں کے پانی پینے کے کام میں لیا جاتا تھا اس کو باولی دیوانے عام کوہ کے نام سے جانا جاتا تھا ابھی اس کو چاروں اور سے جالی سے کور کیا گیا ہے جس سے اندر کوئی نہیں جا سکتا اندر کچھ بھی پھلال نہیں دکھائی دے رہا ہے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ جون رسیل کولوین کی کور ہے آپ دیکھیں کافی پرانی کور ہے تب سے لے کر یہ آج تک اسی جنگہ پر استطیق ہے اور یہاں پر اس کو بنایا گیا ہے یعنی کہ ان کو یہاں پر ہی دپنایا گیا تھا آپ جو یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ اس سمیں کے جو یہاں پر ہے درباریوں کے لئے میٹنگ رینج کی جاتی تھی اور یہاں پر ہی سبھی درباریوں کی میٹنگ ہوتی تھی اور بیٹیس سرکار کے راجعے میں یہاں پر سرکاری کامکاج کیے جاتے تھے آپ دیکھیں یہاں پر ایک توب بھی ہے یہ اس جمانے کی سب سے بڑی توب مانی جاتی تھی آپ دیکھیں کافی بڑی توب آج بھی یہاں پر ثبوت کے طور پر سامنے رکھی گئی ہے آپ جو یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ دیوانیں عام ہیں یہاں پر ہی جو سرکاری سٹیم کے سرکاری کامکاج ہے وہ ہوتے تھے اور یہاں پر ہی میٹنگ ہوتی تھی یہاں پر اپنے درباریوں کے لیے سبھی طرح کی میٹنگ ایرنج کی جاتی تھی یہ اس کا جو سٹیکچر ہے وہ لال پتھر سے بنایا ہے لیکن اس پر وائٹ پلاسٹر چڑھا دیا گیا ہے ایسا لگتا ہے جیسے یہ سنگ مرمر کے پتھر سے بنا ہے ہم قلعے میں گھومتے گھومتے اوپر کی طرف آگئے ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وائٹ سنگ مرمر کا پتھر لگا گیا ہے اور یہاں سے ہی جو تاج میل کے ویجا ہے وہ دیکھے جاتے تھے آئیے میں آپ کو جالی کے پاس لے کر چلتا ہوں اور دیکھتے ہیں میں بھی یہاں سے تاج میل دکھائی دیتا ہے تھوڑا آج کورا ٹائپ کا ہے اور میں صبح صبح یہاں پر آ گیا ہوں پھلال ویجیولٹی کلیر نہ ہونے کے قارن تاج میل ہمیں یہاں سے کلیر دکھائی نہیں دے رہا آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اس کے چار اور ایک بونڈری بنائی گئی تھی جس میں پانی بھرا ہوتا تھا اس کو پار کرنے کے بعد ہی کلیر کے اندر اینٹری ملتی تھی لیکن ایسا پوسیبل نہیں تھا آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں وہی تاج میل ہے لیکن ویجیولٹی کلیر نہ ہونے کے قارن ابھی ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہی کلیر پورٹ کے اندر اس کنگوری باک کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پر ریڈ پتھر سوری وائٹ پتھر سے جو ہے اس کی نقاسی کی گئی ہے اور یہاں پر ایک گارڈن ہے ایک پاؤنٹین ہے آپ دے سکتے ہیں فلال بند ہے یہاں پر آ کر آپ کو ایسا لگے گا جیسے مغل سمراجی کے بارے میں آپ کو کافی اچھی نولیج ملے گی آگرہ کا لال کلہ تین کلیومیٹر کے دائرے میں پھیلا ہوا ہے یہ ستر فٹ اونچی دیواروں سے گھرا ہوئے دیوارے لال راجستان سے لائے گئے بالو پتھر سے بنی ہے وہ سبھی دیساؤں میں کلے کو پوری طرح سے گھرے ہوئے ہیں کلے کے چار مکھے دوار ہیں ان میں سے ایک دوار کھجری گیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ندی کے سامنے کی اور کھلتا ہے یہ فاؤنٹین ہے اس سمیں یہاں پر بینہ موٹر کے ہی یہ فاؤنٹین چلتا تھا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں انگوری باگ کا کتنا سندر ویج آ رہا ہے ایک فاؤنٹین انگوری باگ کے اندر بھی بنا گیا ہے انہی سبھی فاؤنٹین میں کسی بھی طرح کی کوئی موٹر نہیں تھے اور پھلال ہم یہ مانکہ چلو سیکنڈ فلور پر ہے کافی اونچے ہے اور تب بھی یہاں پر پانی آتا تھا کافی سندر یا فاؤنٹین اور انگوری باگ بنایا گیا ہے آپ جو یہ فاؤنٹین دیکھ رہے یہ بھی وینہ موٹر کے چلتا تھا جب چلتا تھا تو یہاں کے جو نجارے ہیں وہ الگی ہوتے تھے آپ جو یہ وائٹ سنگ مرمر کے پتھر کا سٹیکچر دیکھ رہے یہ اکبر کے پوتے سا جانے بنوائے تھے یہ کافی سارے محل جو ہے انہوں نے ان کا نرمان بعد میں کرایا تھا یہاں سے بھی آپ اوپر سے تاج محل کے ویج دیکھ سکتے ہیں آگرہ قلعے میں آپ کو جہانگیر محل آگرہ کے قلعے میں امر سنگ دوار سے پرویس کرتے ہی سب سے پہلے آپ کو جہانگیر محل نجر آئے ابھی ہم بھلال جی جنگہ پر ہے یہاں پر ایک طرف سمرات کا سیاسن جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سمرات کا سیاسن ہوتا تھا اور ایک طرف دوسری اور جو سمرات کے خاص جو ادھیکاری خیوز ٹائم کے اوئے ہوتے تھے تو ان کی یہاں پر میٹنگ ارینج ہوتی تھی جب بھی کوئی میٹنگ بلائی جاتی تھی تو اسی جنگہ پر بلائی جاتی تھی جو آپ ادھر کالے پتھر کا سیاسن دیکھ رہی ہے یہ سمرات یعنی کہ اس سمع کے جو راجہ تھے ان کے لئے ہوتا تھا اور یہاں سے بیک سیڈ سے تاج محل کا ویجوی کافی سندر دیکھنے کو ملتا ہے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کو مینا مججد کے نام سے جانا جاتا ہے آگرہ قلعہ مول روپ سے ایک سینیہ رکھسہ کے روم میں بنایا گیا تھا اتیاس کے انصار قلعہ ایک چار دیواروں والے محل نومہ سہر میں تبدیل ہو گیا اتیاس کے انصار تاج محل کا نرماتہ سانجا اپنے ہی بیٹے کے یہاں آٹھ سال تک قید رہی تھے جس کمرے میں انہیں قید کیا گیا تھا وہ سپید مارول سے بنی بالکنی والا ساندار کمرہ تھا یہاں سے اپنی پتنی کے لئے بنوائے گئے بھویا مقبر تاج محل کو دیکھا کرتے تھے اس قلعہ کو بنانے میں لگ بگ آٹھ سال لگ گئے تھے اور اسے پانچ جار سے بھی زیادہ کاریگروں نے مل کر بنایا تھا آگرہ قلعہ بھی سرلکھ ہومس کی کہانیوں کے پنوں پر دکھائی دیتا ہے دی سائن اوپ دی فور فراکرن میں آپ آگرہ قلعے کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں انگریجو نے اپنے سین بیانوں کے لئے اس قلعے کا استعمال کیا تھا واسطہ میں اس کہنن کے وپریت طرف آ آپ کو ویلٹس جنرل کا مقبرہ بھی دیکھنے کو ملے گا نگینہ مسجد آگرہ قلعے میں سہاں جان دوارہ نرمت ایک چھوٹی مسجد ہے یہاں پوری طرح سے قلعے کی محلاؤ کے لئے بنائی گئی تھی قلعے کو اس طرح سے ڈیجین کیا گیا آپ جتر بھی دیکھیں آپ کو یہاں پر چھوٹی چھوٹی کھڑکیا ہی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ پرانے سمہ میں پنکھا نہیں ہویا کرتا تھا تو یہ کھڑکیا اس لئے بنائی گئی ہے تاکہ یہاں سے اچھی خاصی ہوا آ سکے اور کلعے تھنڈک بنا رہے ہیں اور گرمی کا احساس نہ ہو یہاں پر کافی سارے فاؤنٹیل ہیں فوارے ہیں جو قرآن سمہ میں بینہ موٹر کے ہی چلتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے لئے گائیڈ کرتے ہیں تو گائیڈ آپ کو ایک ایک چیز ڈیٹیل میں بتاتا ہے اور اس قلعے کو گھومنے کے لئے کم سے کم آپ کے پاس دھائی سے تین گھنٹے آرام سے ہونے چاہیے تب ہی آپ قلعہ اچھے سے گھوم پائے گے اور اچھے سے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جان پائے گے جو آپ یہ سامنے لیگ رہے ہیں یہ جہانگیر کا اسنان کنڈ ہے اس میں ہی جہانگیر اسنان کیا کرتے تھے کافی بندہ کی ہے کنڈ بنا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہی جہانگیر اسنان کیا کرتے تھے اس آگرہ کے قلعہ کو دیکھنے کے لئے دیش سے ہی نہیں بلکہ دیشی پریٹک بھی آپ کو کافی دیکھنے کو ملے گے یہاں پر ساپ سپائی کا ویسے دھیان رکھا جاتا ہے کسی بھی طرح کا سامان اندر لانا منع ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی گائیڈ قلعے کے بارے میں ان کو کچھ ڈیٹیل میں بتا رہا ہے یہ بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا ٹوٹل آگرہ میں گھومنے کا کتنا خرچ ہو جائے گا اگر آپ ایک بندے کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کا جو پھوڑ کا چارج ہے지가 پانسو روپے ایک دن کا آپ کے لگ جائے گے اگر آپ لوکل کنووینس کی بات کرے گی پانسو روپے اوٹل کی بات کر پھوٹل آپ کو ہوتل آپ کو سا سو ساڑے چھس سہ سوTime سے لیکے ایک بندے کا ایک دن کا توٹل جو کھرچ ہوئے گا وہ پندرہ سو روپے کے لامہ سم آپ کا کھرچہ آ جائے گا اس میں آپ آگرہ کی ٹوٹل جو ٹوریسٹ پیلیس ہے وہ ایک دن میں ویجٹ کر سکتے ہیں یہاں پر جیادہ ٹوریسٹ پیلیس پہنچنے کے لیے آپ کو تین بیسٹ اوپسن آویلیبل ملتے ہیں یا تو آپ فلائٹ سکھ کے دوارہ بھی آ سکتے ہیں فلائٹ جو ہے ہر بڑے سہروں سے آپ کو یہاں پر فلائٹ دیکھنے کو مل جائے گی یا آپ ٹرین کے دوارہ بھی آ سکتے ہیں یہاں پر ہر چھوٹے بڑے سہروں سے یہاں پر ٹرین بھی کنیکٹ ہے آپ ٹرین کے دوارہ بھی آ سکتے ہیں یا آپ بائی بس بھی آ سکتے ہیں ہر چھوٹے بڑے سہروں سے یہاں پر بس کی کنیکٹیویٹی بھی آویلیبلٹی ہوتی ہے لگے ہاتھ چینل کو سسکرائب کر کر ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ چینل پر آپ کو ٹریول سے ریلیٹڈ ویڈیو لگتار ملتی رہتی ہے اگر آپ کی ریڈ پورٹ کے بارے میں کوئی رائے ہے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں تھینکس واشنگ دا ویڈیو